السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریہ سے مفتی صاحب علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی خان صاحب الحمدللہ مفتی صاحب امروز بہت کرے پر بنی سے جی جی بولیے مفتی صاحب آپ فرید ہے نا ہاں ہاں بولیے مفتی صاحب یہ ایک خمال ہے کہ جمعہ مبارک جو ہے یہ بولنا یا نہیں بولنا میں نے اس کے تعلق سے ایک پورا مکمل سبق بیجا ہوا ہے اچھا مفتی صاحب آپ نے سنے تھے نہیں شاید اس کو نہیں مفتی صاحب نہیں شو گیا تھا کیسا ہے یہ سب مباح چیزیں ہیں یہ مباح کی کیٹیگری کے اندر آتی ہے جمعہ مبارک عید مبارک رمضان مبارک وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ بولے تو کوئی آپ پہ گناہ نہیں ہوگا نہیں بولے تو آپ پہ کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ نے نہیں بولنا چاہیے بول کے کیونکہ یہ چھوٹی چیزوں کو بڑا ایشو نہیں بنانے کا کیونکہ میں فیس بک پہ دیکھتا ہوں لوگوں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں مسئلوں پہ سے فجر کی نماز نہیں پڑے بھی رہتی انہوں نے ان کو جماعت کی نماز کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا کہ بھئی میری نماز چھوٹ گئی ہوئی ہے جو فرض تھا اللہ سبارک وطالہ کا اس کی فکر نہیں مگر جمعہ مبارک کے اوپر آئیسی ڈسکس چلیں گی ان کی کہ جیسا کہ اب بس شریعت کے اندر سب سے اہم مدہ یہی ہے اس کے اوپر ایک دوسرے کی خیشتان ایک بولیں گا یہ جائز ہے دوسرا بولیں گا نہیں یہ صحابہ کے زمانے میں تھا کیا تو اس طرح سے یہ مباح والی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم زیادہ بحیث و مباحثہ ڈسکس وغیرہ بھی نہ کرے کوئی بھائی اگر جمعہ مبارک کہتا بھی ہے اس کی بات کو ایکسپٹ کر کے اس کو ہم لوگ جو ہے اسی کے جیسا جو ہے پوزیٹیو جواب دے اور اگر نہیں بولتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس پہ زبردستی بھی نہیں ہے چلو ٹھیک ہے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم